عذاب کو لاتا ہے نیکیہ کرنا آسان ہے گناہ چھوڑنا مشکل ہے آج ہمارے ماہول کا کیا حال ہے بتاؤں جیب میں حرام کمائی ہوگی جیب میں حرام کمائی اور بزرگ بن کر حلال گوشت کے دکان ڈھنڈے گا ہمارے حلال گوشت کے دکان کہا ہے تکھائی ہو ہمارے حلال گوشت کے دکان تیرے جیب میں تو حلق کمائی ہے جتنا مطلب کیوں بن رہا ہمارے حلق مہتابل لوگ سمجھے بہت اچھا آدمی ہے نہیں کہ ایسا اچھا نہیں بنا جاتا ہے اپنے آپ کو ایک کے حوالے کرو کہ میری نسیح دیاد رکھنا لکھنو اسے اپنے آپ کو ایک کے حوالے کرو تو وہ ایک ایک کو ہمارے کا میری نشانی نہیں ہے مال کا ملنا ہ personas کامی کی نشانی ہے اور اللہ کا حکم کا ٹھوٹنا یہ ناکامی کی رشاہ ہے اپنے بچوں کے صحیح تربیت کرو اپنے شوہروں کے عطاق کرو بہترین فاطمہ بن کے رہو حضرت فاطمہ سردی کی راتوں میں عشاء کی نماز کے بعد خڑی ہو جاتی تھی مدینم نمرا میں سردی بہت ہوتی ہے اور مدینم نمرا میں سردی کی راتیں لنبی بہت ہوتی ہے سمجھے سردی کی ریتے لنبی ہوتی ہے کھڑی ہو جاتی تھی اور کھڑی ہو کر کیا کہتی تھی پڑھنا کونہ جانت کرنا شروع کرتی تھی پورا پڑھنا شروع کرتی تھی نماز پڑھنا شروع کرتی تھی دوسری ریکارڈ پر جب سلام پھیرتی تھی فجر کی ازال ہوتی تھی سلام پھیر کر آسمان کی طرف دیکھ کر کہتی تھی اے میرے پیارے اللہ پڑھنا تو نے تیری راتیں بھی تو بہت چھوٹی بنائیں تھی اور رات لنگی ہوتی تھی تھی تس سے بہت اور منا جات کرتی اور تنیتی بھی راتیں بہت چھوٹی بنائیں تھی تو بھی آپ کی طرح عورت تھی حضرت خاندی جہ بھی آپ کی طرح عورت تھی کون ہی ہے کہ وہ الگ تری غزب بنیتیاب الگ تری غزب نہیں ہوا جو ضرورت ہے آپ کی ہے وہی ضرورت ہے ان کی تھی لیکن عیمہ تھا تقوہ تھا عبداللہ کی بیوی کھانا پکاتی تھی تو یہود نصارہ کے یہاں کھانا جاتا تھا تو یہود نصارہ اسلام قبول کرتے تھے اور ہم یہ کیوں یہ پتہ نہیں اس کھانے میں نور ہے کھانا پکاتے پکاتے کہ سبحان اللہ پڑھو کبی الحمدللہ پڑھو بچوں کے صحیح تربیت کرو راتوں کو بچوں کو سلاو یہ کہہ کر مت سلاو بیٹا سو جا سبح اسکول جانا ہے تربیت تو اسی ہوتی ہمارے والدے سب رحمت اللہ نے فرماتے تھے کہ میری ان کی والدہ یا میری دا جی کہ مجھا قریب سلا کر جو ہیں سور بھروش کی تفسر کہتی تھی کہ میں سور کوسر کی تفسر کہتی تھی نامہی نہ تھی کہ جو یہ قرآن پڑان قرآن سنیتی تھی تو بچپن سے مجھے قرآن سے محبت ہو گئی اببہ فرماتی بچپن سے مجھے قرآن stone محبت ہو گئی بچپن سے مجھے قصہ یاد ہو گئی اچھے بچے یونو شیخ الحدیث جنو ایسے بچے جنو جو شیخ الحدیث جنو بنے شیخ القادر جلانے جیسے بنے جنیب مغدادی جیسے بنے ایسے عزائم کو حمل کے زمانے میں عورتہ گولا نہیں کرتی آجتاللہ محبت فرمائے گناہ ان کا ہمارے پاس خزانہ ہے خزانہ صبح ہو تو گناہ شام کو ہو تو گناہ عقیبہ جھوٹ بدگمانی ان چیزوں سے بچو چار حدیث میں آج آپ کو دیئے ہیں اسے مضبوطی سے پکڑ لو کامات کو پورا کرتے کرتے نمبر ایک چوبیس گھنٹے میں سو مرتبہ سورے اخلاص پڑھنے کے آدھر نمبر دو روزانہ ایک مرتبہ سورے پاہتے ہاں پڑھ کر پالی پردک پڑھنے گھر میں تو جو بیماری آئیں آپ کی ایک گینسر پینسر ست دور ہو جائے گئے بچے گاز اگر بیماری نہیں ہے تو بھی آدمی بچے گا بچیں گے سورے پاہتے ہاں بھی شفا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ میں اپنے تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے مجھے جو کچھ ملا ہے سورے پاہتے ہیں اور سورے اخلاص سے ملا ہے بڑے آدمی تھے اللہ میں اپنے تیمیہ رحمت اللہ ہے اللہ میں اپنے قیم رحمت اللہ ہے یہ بڑے آدمی تھے اور نمبر تین دور شریف کا اعتمام پر ہو جتنا ہو سکے کوئی خاص دورت میں نہیں کہتا جو آپ کو زہن میں آوے جو آپ کو یاد ہو دور شریف کی کتابیں بہت ہیں ابھی ہماری نئی مومن کا اتھیار بھی آ رہی ہے انشاءاللہ اس میں ہم نے الگ الگ قسم دور شریف بھی ڈال دیئے ہیں اور نہیں ابھی کام چل رہا ہے پانچھے مہینے میں انشاءاللہ مارکٹ میں آ جائے گی انشاءاللہ اور نئے چھنپی سورتیں بھی آ رہی ہیں ہماری بدرین کا نام بھی ہم نے ڈالے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام بھی ڈالے ہیں کہ حضور سے نام بھی یاد کرو اللہ کے نام بھی یاد کرو بدرین کے نام بھی یاد کرو بھلے لوگ تھے ان کے نام پڑھنے کے بعد اللہ دعایے تغول کرتا ہے اس کا نام ہی رکھا ہے مستلت چھپی صورتیں مستلت مومن کا آتھیا مستلت اللہ کی پناہ مستلت آسام دعائیں مستلت حریصہ کی دعائیں اس کا چھپے کی آئیستہ مارکڑ میں آجائے گے دھونتی رہنا انشاءاللہ اس میں کئی چیزوں میں نڈالتی ہے لیکن یہ چار حدیعے جو میری طرف سے دیئے ہیں سورہ اخلاص سورہ فاتحہ دروش شریف اور استغفار قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے قرآن میں خوشحالی والی زندگی گزارنا چاہتے ہو خوشحالی والی زندگی گزارنا چاہتے ہو استغفار کرو یمتعکم مطاعن حسنت الہ عجل المسلم یہ قرآن دی اللہ کی طرح پسند ہے استغفار اٹھتے بیٹھتے ایک جملہ سے اے اللہ مجھے معاف کر دے 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 حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دن میں میں ستر مرتبہ استغفار کرتا ہوں حالانکہ آپ کو استغفار کی کسی ضرورت ہے ایک بات ہے محصول ہے ستر مرتبہ استغفار کرتا ہوں اے اللہ معاف کر دے اور افر میں یہ بات ہمیشہ میں دعا کرتا ہوں اس کے لیے جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد ہوتا ہے اگر آپ میرے لئے دعا کرو گی تو میرے پران کے ترجمہ میں پارٹنر اپنی پارٹنشیب میرے مومن کے ادھیار میں پارٹنشیب میری بکھرے موتی میں پارٹنشیب میرے آج کے سبب میں الحمدللہ پارٹنشیب میرے حج مروں میں پارٹنشیب میرے سفروں میں پارٹنشیب ایسا اچھا پارٹمنٹ لے گا آپ کو نیکی ہوگا ہے آپ کا گم صرف کیتنا ہے دعا کرنا جو مجھے اپنے دعاوں میں آدھ رکھتا ہے میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ میری سارے دعاوں میں اس کا پورا پورا حصہ آتا فرما اور اللہ اس کا میرے سارے کام میں میرے ساتھ پارٹمنٹ بنا دے تو پارٹمنٹ لے حصہ پتا اللہ کو کرنا ہے میں تو آپ کو پہچانتا ہے نہیں آپ کو لے بھی پہچانتا ہے لیکن یہ دعا ایک بہت بڑی چیز ہے ظاہراللغی اسی مسلمان کے لیے پیٹھے پیچھے دعا کرنا کہ دعا کی قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہوگا ہے اور محبتیں پاٹو محبتیں پاٹو محبتیں پاٹو نفرتوں کو مٹاؤ نفرتوں کو مٹاؤ نفرتوں کو مٹاؤ شوہر کے اپنے اتاعت کو اگر دے معمول ہے کہ کچھ انبن بھی ہو جائے محبتیں مانگ لوگ کیا فرق پڑھتا ہے محبتیں مانگ لوگ ہوتا ہے حضرت علیم حضرت فاتمہ میں انبن ہوتی تھی اسے میں آتا ہے کبھی کبھی ماہ عائشہ بھی ٹوٹ جاتی تھی عجب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تو عورت کا حسن ہے محبتیں پھر ماہ عائشہ بھی ٹوٹ جاتی تھی عجب صلی اللہ علیہ وسلم سے بیٹھ جاتی تھی بے عائشہ کیا ہو رہا ہے یا یہ کہا نا بس ٹھیک ہے اور محبتہ فرمایا کہ مجھے اس میں آزم سکھاؤں اکڑا ہے آپ نے فرمایا نا تجھے اس میں آزم اگر سکھاؤں گا تو تو پتہ نہیں کیا دعا مانگ گئے تو محبتہ تو عائشہ بھر اٹھ کر بیٹھ گئی روٹ کر بیٹھ گئے بے کیوں بیٹھ یوں کھی یہ کہا مجھے اس میں آزم کچھ پتہ نہیں کیا مانگ گئی تو عائشہ آئی خفض سلال سلام کے پاس اور آ کر کہا مجھے اس میں آزم آ گیا مجھے یاد ہو گیا اچھا میں نے تسے کہا ہے نہیں یوں کہا میں اللہ سے دعا کروں گی اللہ اے اللہ میں تیرے سارے ان ناموں کے برکت سے دعا مانتی ہوں جو تُو جانتا ہے اور جو میں جانتی ہوں اور سارے ان ناموں کے برکت سے دعا مانتی ہوں جو میں نہیں جانتی اللہ تُو جانتا ہی جانتا ہے اللہ اور جو تیرے نبی کو تو نے سکھایا ہے تو حضر بہت حفظ پڑے یہ نام بہت حشیار ہے سارے 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 نام آگئے ہیں اس میں اس میں آزم بھی آ گیا کبھی کبھی حضر کہتا ہے کہ عائشہ تو روڑ جاتی ہے مجھے اندازہ لگ جاتا ہے کہ عائشہ روٹھی ہوئی ہے کہ عائشہ کیسے اندازہ لگتا ہے یہ کہ جب تو خوش ہوتی ہے تو اٹھتے ہو اٹھتے بیٹھتے کہتی ہے یا رب محمد یا رب محمد یا رب محمد اور جب نعرہ ہوتی ہے تو کہتی ہے یا رب عبراہید یا رب اسماعید میرا نمی لیتی تو یہ میئے بھی علمی چلتا رہتا ہے ایک مرد پہ جت فاکمہ آگی حضر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غصے میں ایک تم غصے میں بیٹھا فاکمہ اندر آؤ نہیں آؤں گی دروازے پہ کھڑی گی پیٹھا اندر آؤ نہیں آؤں گی اب مائے مریشان حضر مریشان بھئی بلا کیا ہوا فاکمہ کو آئے یہ اللہ مدینہ میں مسلمہ عورتیں تذکرہ کرتی ہیں کہ حضور رہے اپنے بیٹھے کا خیال نہیں رکھتے کوئی میرے طرح کیا خیال نہیں رکھا یہ تو بتا تو اندر آکر بات تو کر پتا تو چلے اب تو باہر کھڑی ہے یہ فرمایا کہ آلی جو ہے مجھے کہیں جنہوں سے کہہ رہے ہیں مجھے دوسری شادی کرنی ہے اور اب مجھے ہلکی بیٹی سے کرنی ہے یہ بات نکلی یہ تو فاطمہ نے کہا یہ کئی دنوں سے مجھے کہہ رہے ہیں مجھے دوسری شادی کرنی ہے اور اب مجھے ہلکی بیٹی سے کرنی ہے آپ نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے اب یہ دنے بات کہی ہے اب ہم جو کریں گے بات کریں گے چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں آجاو مسجد میں آجاو مسجد میں آجاو سب لوگ مسجد میں آئے تو حضرت علیہ بھی آئے پیچھے بیٹھے ممائے بھی کمروں میں سننے لگی وہاں حضرت علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کے فضائل بین کی جس نے فاطمہ کو تکلیف دی مجھے تکلیف دی جس نے یہ کیا اس نے یہ کیا حضرت علیہ بیٹھے ہوئے تھے حضرت علیہ وسلم نے سن لیا کہ یہ کہا مانو نہ مانو فاطمہ نے شکایت کر دی آجا گھر آ کر حضرت فاطمہ سے کہا کہا کہ ایک مرتبہ اس سے پہلے ہوا کہ آجا داری روٹ کر چلے گئے کس طرح سے غصہ ہو کر چلے گئے کچھ برتن برتن پھیک کر یو کرکے یہ قرورت ہے نے پھیک پھاک کری ہوٹا ہے ہم سبھو پہنچ گئے ہاں سنایاں کہ پانٹ میں دسکو ہو گئے دعا کر لو دعا پھلو بات میں سنا دیں کہ اللہ حلی اللہ حلی اللہ حلی اللہ